اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیئر خرمت علی آپ دیکھ رہے ہیں کریم ٹوڈی نیوز محترم ناظرین اکرام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعیت الحدیث حیدر آباد و سکرن آباد کے زیر احتمام سولہ فروری پروز ہفتہ بعد نماز اصر تا دس بجے اسی مقام پر عیدگاہ بلالی ماسا پٹائنگ پر انشاءاللہ العزیز امیر جمعیت الحدیث حیدر آباد و سکرن آباد مولانا شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ کی صدارت میں ایک عظیم الشان تیسری کانفرنس جس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام منعقد ہونے جا رہی ہے اس عظیم الشان کانفرنس کو مخاطب کرنے کے لیے بیرونی ریاستوں سے علماء اکرام کی شہر حیدر آباد میں آمد ہو رہی ہے الحمدللہ بلشتہ تین سال سے اس مقام پر بڑے ہی پرعمل انداز سے اس ٹاپک پر اس عنوان پر جمعیت الحدیث کے اس بینر سے بے شمار علماء اکرام نے خطاب کیا ہے تو انشاءاللہ سولہ فروری بروزہ ہفتہ ٹھیک پانچ بجے تا دس بجے انشاءاللہ العزیز ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوگی جس میں فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ جو بینگلور سے تشریف لارہے ہیں اور اسی طرح عبدالرزاخ جامعی حفظہ اللہ اور اسی طرح ایک تیسرے اہم مقرر ہیں جو مالگاؤں سے انشاءاللہ تشریف لارہے ہیں فضیلت الشیخ عبدالعظوان محمدی حفظہ اللہ اور شہر حیدرباد سے شیخ واجد حسن مدنی جو نائب امیر ہے شہدید امیت علیدیس حیدرباد سے کنباد کے انشاءاللہ اس پروگرام کو مخاطب کریں گے اس پروگرام میں انشاءاللہ دیگر سیاسی اور ملی خائدین بھی تشریف لارہے ہیں جیسے بیرسٹر اسودین عویسی صاحب اور میراج الدین صاحب اور اسی طرح ہمارے وزیر داخلہ جناب محترم محمود علی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے آپ تمام حضرات سے تمام مرد و خواتین سے مخلصانہ گزارش ہے اپیل کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کو اس کانکرنس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ تمام ضرور شکت فرمائیں انشاءاللہ اس موقع پر دیگر احباب سے بھی انشاءاللہ اپیل کی جاتی ہے تمام حضرات سے بلا تفریق مذہب و ملت آپ تمام ضرور شرکت فرما کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی اس پروگرام میں احتمام کیا جائے گا ان کے لیے الہدہ انتظام رہے گا اب میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ امیر محترم مولانا شفیق عالم خان جامعی حفظ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربکا بالحکمت والموعیدت الحسن محترم ناظرین اکرام سابقہ کی طرح اس سال بھی سولہ فبروری کو بعد نمازِ حسرتہ رات دس بجے عظیم و شان کانفرنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام پر اسی گران پر منقید ہونے جا رہی ہے ہم جمعیتِ اہلِ حدیث حدراباد و سکندراباد اس پروگرام کے ذریعے اس کانفرنس کے ذریعے سے عوام الناس کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہماری یہ شریعت صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لئے نبی بن کر نہیں آئے بلکہ ساری انسانیت کے لئے آپ نبی بن کر آئے یہ اسلام ساری انسانیت کے لئے ہے اور ہماری یہ شریعت ساری انسانیت کے لئے ہے اور ہم اس کانفرنس کے ذریعے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اسی اسلام کے اندر امن ہے سلامتی ہے اور اسی اسلام کی عمل آواری پر ایک انسان کی کامیابی ہے اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام ہر خسم کی دہشتگردی سے روکتا ہے اور ہر خسم کی ظلم و زیادتی سے اسلام منع کرتا ہے ہم عوام الناس کو اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سب اگر اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کو اپنائیں اسلامی تعلیمات کے اندر ہی اتحاد و اتفاق ہے اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہر خسم کے اختلاف اور انتشار سے انسانیت کو روکتا ہے اس اسلام کے اندر ہمدردی بحی خواہی اور سارے عدل و انصاف مساوات اس اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں ہم اس کانفرنس کے ذریعے سے ساری عوام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہم یہ بھی اس کانفرنس کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے سے کتاب اللہ سنت رسول جو ہم کو دیا ہے اس کو عام کریں اس کو پھیلائیں اس کی ترویج کریں اس کی اشعاد کریں اور اسلام کے حقانیت لوگوں کے سامنے لائیں آج جس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس انداز سے گستاخیاں کی جا رہی ہیں ان کے صد باپ کے لئے ہم نے یہ کانفرنس رکھی ہے اور ہم عوام الناس کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے ایک پیارا مذہب ہے اور یہ قدیم مذہب ہے ہر دور میں یہ اسلام کی تعلیمات کو عام کیا گیا ہے اور یہی سلسلہ جاری ہے اور جمعیت اہل حدیث کا خیام اسی وجہ سے ہے جمعیت اہل حدیث کا بنیادی مقصد یہی ہے اس کا نصب العین یہی ہے کہ خالص کتاب اللہ سنت رسول کے تعلیم کو عوام کے سامنے عام کریں اس مقصد کے دہت یہ کانفرنس رکھی گئی ہے میں آپ تمام سے عوام الناس سے خصوصاً مرد اور خواتین حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لئے ضرور شرکت فرمائیں اور معزز علماء اکرام کے خطابہ سنیں انشاءاللہ اس کانفرنس سے علماء اکرام اور شہر کے ملی اور سیاسی خائدین بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اور ایک بہترین اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کانفرنس کو کامیابی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچے اور سارے پریبار کے لئے شیدوانی کھڑا دوپٹا کرتا پیجاما شرارہ سوٹ خود سوٹ دیزائنر سالی شرٹ پان لاغ پروز اور پشکت سوٹ لیوٹ کی سہولت کے ساتھ فولی اے سی مال مگدومز بیگ مال اپوزیٹ کمان مدینہ بیلڈنگ چار مینہ روڈ ہیدر آباد